بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یکون لعینہی ای الحسن اما ان یکون لذات الماموری بھی بھی ان یکون حسنہو فی ذات ما وضع لہو ذالک من غیر واسطت وہذا ثلاثت انواع علامہ قال عزیز طلب اے کرام اس عبارت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے تشریح سے متعلق بھی کچھ باتیں آ گئی تھی خلاصے کے طور پر اسیر نوح تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس عبارت میں صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ معمور بھی کے لیے حسن ثابت کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمن نے حسن کی دو قسمیں کی ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں بیان کی ہے چنانچہ فاضل مصنف نے فرمایا کہ حسن کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک حسن لعینی ہی نمبر دو حسن لغیر ہی حسن لعینی ہی تو یہ ہے کہ حسن بغیر کسی واسطے کے اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے معمور بھی وضع کیا گیا ہے اور حسن لغیر ہی یہ ہے کہ حسن غیر معمور بھی کی وجہ سے ہو یعنی اس کے حسن کا منشاہ غیر ہو پھر مصنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن لعینی ہی کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حسن معمور بھی سے سقوط کو قبول نہ کرے بلکہ وہ حسن ہمیشہ رہے حسن معمور بھی سے سقوط کو قبول نہ کرے بلکہ وہ حسن ہمیشہ رہے اور مکلف پر ہمیشہ واجب رہے نمبر دو عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت سقوط کو قبول کر لیتا ہو عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت سقوط کو قبول کر لیتا ہو نمبر تین معمور بھی حسن لعینی ہی کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیر ہی کے مشابہ ہو معمور بھی حسن لعینی ہی کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیر ہی کے مشابہ ہو حاصل کلام یہ کہ یہ تیسری قسم زو جہتین ہے یعنی ایک جہت سے حسن لعینی ہی ہے اور ایک جہت سے حسن لغیر ہی ہے لیکن یہاں اعتراض ہے کہ اس تیسری قسم کو حسن لعینی کے اقسام میں کیوں شمار کیا گیا ہے حسن لغیر ہی کے اقسام میں کیوں شمار نہیں کیا اس تیسری قسم کو حسن لعینی ہی کے اقسام میں کیوں شمار کیا حسن لغیر ہی کے اقسام میں کیوں شمار نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن لعینی ہی اصل ہے لہذا اصل کا اعتبار کر کے اس کو حسن لعینی ہی کے اقسام میں شمار کیا ہے شارح ملنہ جیون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس تقسیب میں تساموں ہیں اس طور پر کے ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تقابل ہوتا ہے لیکن یہاں تیسری قسم پہلی دو قسموں کے مقابل اور مبائن نہیں ہیں کیونکہ تیسری قسم سقوط کو قبول کرے گی یا سقوط کو قبول نہیں کرے گی اگر سقوط کو قبول نہیں کرے گی تو قسم اول میں داخل ہے کیونکہ قسم اول یہ ہے کہ معمور بھی سقوط کو قبول نہ کرے بلکہ وہ ہمیشہ حسن رہے اور مکلف پر ہمیشہ واجب رہے اگر یہ تیسری قسم سقوط کو قبول نہیں کرے گی تو قسم اول میں داخل ہے اور اگر سقوط کو قبول کرے گی تو قسم ثانی میں داخل ہے قسم ثانی یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت سقوط کو قبول کر لیتا ہو تو اگر سقوط کو قبول کرے گی تو قسم ثانی میں داخل ہے بہرحال تینوں قسموں کے درمیان تقابل مفقود ہے مصنف رحمت اللہ علیہ پر اس طرح بیان کرنا واجب تھا کہ حسن لعینہی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک حسن لذاتہی بالذات و بلا واسطہ حسن لعینہی بالذات و بلا واسطہ نمبر دو حسن لعینہی بالواسطہ پھر اول کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک سقوط کو قبول نہیں کرے گا نمبر دو یا سقوط کو قبول کرے گا حسن لعینہی کی دو قسمیں ہیں حسن لعینہی بالذات و بلا واسطہ نمبر دو حسن لعینہی بالواسطہ پھر اول کی دو قسمیں ہیں سقوط کو قبول نہیں کرے گا نمبر دو سقوط کو قبول کرے گا اس طرح تقسیم کرنے کی صورت میں یہ خرابی لازم نہ آئے گی شارح فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کے سلسلے میں مصنف سے بکسرت تسامو ہوا ہے جیسا کہ ابھی گزرا اور کچھ آئندہ آئے گا قَدْ تَصْدِيقِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفْ فَالْأَوَّلْ مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْبَلُ السِّقُوط فَإِنَّ الْتَصْدِيقَ لَازِمٌ عَلَى الْمَرْءِ وَلَا يَسْقُتُ عَنْهُمَا دَامَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلِهَذَا لَا يَزُولُ حَالَ الْإِكْرَاهِ فَإِنْ أُكْرِهَا عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ يَجُوزُ لَهُ التَّلَفْظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ أن يبقى التصديق على حاله فَالْإِقْرَارِ يَقْبَلُ السِّقُوط وَالْتَصْدِيقِ لَا يَقْبَلُهُ قَدْتُهُ وَحُسْنُ التَّصْدِيقِ ثَابِتٌ لِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِينَ بِأَنَّ شُكْرِ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَاجِبٌ جیسے تصدیق کرنا نماز پڑھنا جیسے تصدیق کرنا نماز پڑھنا زکاة دینا یہ لفظ کی ترتیب پر نشر ہے یہ لفظ کی ترتیب پر نشر چنانچہ اول اس معمور بھی کی مثال ہے جس کا حسن سقود کو قبول نہیں کرتا کیونکہ تصدیق انسان پر لازم ہے جب تک وہ عاقل بالغ رہے گا تصدیق کرنا اس سے ساقط نہ ہوگا ایمان اسی وجہ سے تصدیق اقراح کے وقت زائل نہیں ہوتی چنانچہ اگر کسی نے کلیم کسی انسان کو چنانچہ اگر کسی انسان کو کلیم کفر جاری کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لئے زبان سے کلیم کفر کا تلفز کرنا جائز ہے بشرتے کے تصدیق اپنی حالت پر باقی رہے چنانچہ اقرار سقود کو قبول کرتا ہے اور تصدیق سقود کو بلکل قبول نہیں کرتی ہے اور تصدیق کا حسن لعائنی ہی ثابت ہے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ منعم خالق کا شکر منعم یعنی خالق کا شکر واجب ہے عزیز طلب اے کرام اس عبارت میں لف و نشر مرتب کے طور پر مثالیں بیان کی گئی ہے چنانچہ سب سے پہلے اس معمور بھی ہی کی مثال بیان کی گئی ہے جس کا حسن ناقابل سقود ہے مصنف رحمت اللہ علیہ کے کلام میں کچھ محذوف ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے کہ عدم سقود حسن تصدیق یعنی حسن لعائنی ہی کی پہلی قسم ناقابل سقود کی مثال حسن تصدیق کا ساقط نہ ہونا ہے اس لیے کہ جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا ہر عاقل بالغ انسان پر لازم اور فرض ہے اور جب تک وہ عاقل بالغ ہے وجوب کے بعد تصدیق اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی چونکہ تصدیق ناقابل سقود ہے اس لیے اکراہ یعنی قتل یا قطع عزو کی دھمکی کے باوجود تصدیق زائن نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو کلمہ کفر زبان سے کہنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے زبان سے تلفز کرنا جائز ہوگا بشرتے کہ تصدیق قلبی علی حالی ہی باقی رہے بہرحال اقرار سقود کو قبول کرتا ہے اور تصدیق کسی بھی حال میں سقود کو قبول نہیں کرتی اور تصدیق کا حسن لعین ہی ثابت ہے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ منعم یعنی خالق باری تعالیٰ کا شکر واجب ہے اور باری تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل سے اعتراف کرے اور اس کو تسلیم کرے پس ثابت ہوا کہ تصدیق کی ذات میں حسن موجود ہے اور تصدیق چونکہ ناقابل سقود ہے اس لیے اس کا حسن بھی ناقابل سقود ہوگا والثانی مثال لما یقبل السقود سین الصلاة تسقط في حال الحیظ والنفاس کالاقرار بالاکراه وحسن الصلاة في نفسها لأنها من اولها الى آخرها تعظیم للرب بالاقوال والافعال وثنائن عليه وخشع له وقیام بين يديه وجلسة بحضوره وان كانت الكمیات وتعداد الركاعات والاوقات والشرائط لا يستقلوا بمعرفت العقل ومحتاجاً الى الشریعات وقد نبحتوا انا لأسرارها في المثنو المعنوی اور دوم اس معمول بھی کی مثال ہے جس کا حسن سقود کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ نماز حیظ اور نفاس کے زمانے میں عورت کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے جیسے اقرار اکراہ اور جبر کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے جیسے اقرار اکراہ اور جبر کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے اور نماز کا حسن اس کی ذات میں ہے اس لیے کہ نماز اول سے آخر تک اقوال و افعال کے ذریعے باری تعالیٰ کی تعظیم ہے اس کی حمد و سنا ہے اس کے سامنے آجزی کا اظہار کرنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کے روبرو بیٹھنا ہے اگرچہ اس کی مقدار اور رکعتوں وقتوں اور شرطوں کی تعداد کے پہچاننے میں عقل مستقل نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں شریعت کی محتاج ہے اور میں نے ان کے اصرار کو مسنوی معنوی میں بیان کر دیا ہے عزیز بچوں شارعہ کہتے ہیں کہ دوم یعنی نماز ایسے معمور بھی کی مثال ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے کیونکہ نماز عورت کے ذمہ سے حیض و نفاظ کے زمانے میں بلکل لیہ ساقت ہو جاتی ہے اور ایک دن ایک رات سے زیادہ بے ہوش رہنے کی صورت میں بھی نماز بلکل لیہ ساقت ہو جاتی ہے بلکل لیہ ساقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ادا واجب ہو اور نہ قضا واجب ہو جیسا کہ اقرار اقراح کی حالت میں ساقت ہو جاتا ہے اور نماز کا حسن اس کی ذات میں ہے یعنی نماز لعین ہی اور لذات ہی حسن ہے لذات ہی حسن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز اول تا آخر اقوال یعنی تکبیرات قراءات قرآن اور تسبیحات کے ذریعے اور افعال یعنی رکوع اور سجدے کے ذریعے باری تعالیٰ کی تعظیم ہی تعظیم ہے نیز نماز میں باری تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے اس کے سامنے آجزی ظاہر کرنا ہے اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے روبرو معدب ہو کر بیٹھنا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو خالق مالک اور منعیم ہے اس کی تعظیم بلا شبہ حسن ہے پس ثابت ہوا کہ نماز بذات خود حسن ہے اس میں غیر کی وجہ سے حسن پیدا نہیں ہوا ہے اور نماز چونکہ سقوط کو قبول کرتی ہے جیسا کہ اوپر گزرا اس لئے اس کا حسن بھی سقوط کو قبول کرے گا شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ نماز کی مقدار رکعتوں کی تعداد اوقات کا تعین اور شرائط کا تعین ایسی چیزیں ہیں جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے بلکہ شریعت کی محتاج ہے جن کے اسرار کو شارح نے اپنی مصنوی معنوی میں بیان کیا ہے بعض حضرات نے کہاں کہ نماز لی ذاتی ہی حسن نہیں ہے بلکہ نماز میں کعبہ کے واسطے سے حسن آیا ہے لہذا یہ تیسری قسم کے قبیل سے ہوگی یعنی ملحق تو حسن لی عینی کے ساتھ ہوگی لیکن مشابہ حسن لی غیر ہی کے ہوگی مگر اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے حسن ہونے میں قعبہ کو کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ جب بیت المقدس کی طرف مو کرنا فرضت تھا نماز اس وقت بھی حسن تھی اور اشتباہ قبلہ کے وقت جہت قعبہ فوت ہونے کی صورت میں بھی نماز حسن رہتی ہے بہرحال ثابت ہوا کہ نماز کے حسن ہونے میں قعبہ کو کوئی دخل نہیں ہے وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیمان کثیرا کثیرا وبرکہ